نفسیاتی طور پر جو لوگ پاک صاف ہوتے ہیں نا ان کے زندگی مطمئن ہوتی ہے بہت زیادہ مال دولت وجاہت شہرت کے باوجود جو لوگ نفسیاتی طور پر کسی میل کچیل کا شکار ہوتے ہیں ذہنی طور پر وہ ساری صلاحیتوں کے باوجود بھی کمزور بے چین اور بے سکون رہ جاتے ہیں زندگی میں گمان سوچ اپنی نفسیات کو ہمیشہ اچھا رکھیں کبھی بھی اپنے آپ کو الجاؤ کا شکار نہ ہونے دیں جس آدمی نے سکون لینا ہے اس نے بھی یہاں سے لینا ہے اپنے اندر سے جس نے مطمئن ہونا ہے اس نے بھی خود بخود ہی ہونا ہے اور جس شخص نے بے سکون رہنا ہے اس نے بھی خود بخود ہی رہنا میرے نبی کریم علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نا مطمئن زندگیاں فراہم کی اتمنان بخش رویہ حضور نے دیئے آپ غور فرمائیں گے کہ غریب ترین صحابہ بھی جب کوئی ان سے پوچھتا تھا کیفیت کیا ہے تو وہ کہتے تھے الحمدللہ اللہ نے ہمیں نبی کریم کا غلام بنا دیا ہے اب ہم خود اپنے آپ کو اتنا نفسیاتی طور پر کمزور کر لیتے ہیں سوچ سوچ کے کہ فلانا بڑا ہو گیا ہے میں چھوٹا رہ گیا ہوں فلانا آدمی آگے نکل گیا ہے میں پیچھے رہ گیا ہوں یہ چیز انسان کو کمزور کرتی ہے انسان اگر یہ تصور کر لے کہ جو میرے حق میں بہتر تھا میرے رب نے مجھے عطا کر دیا ہے اسے سکون نصیب ہوتا ہے پھر نفسیاتی مسائل ختم ہوتے ہیں بڑے بڑے سمجھدار لوگوں کو کالا جادو ہو جاتا ہے اور بڑے بڑے اکلماند لوگ ہوتے ہیں جن کی بھابیوں نے نظر لگا دیتی ہے بڑے بڑے سمجھدار لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی دکان کے آگے کوئی تعویز پھینک جاتا ہے بڑے سمجھدار لوگ ہیں لیکن وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے اتنے کمزور ہو گئے ہیں کہ سام سے ڈرتے ڈرتے رسیوں سے بھی ڈرنا شروع کر دیا رسیوں سے وہ جی میں صبح کل چال رہا تھا تو میرے پیچھے کوئی چال رہا تھا تو میں نے کہا سایہ ہوگا آپ کا کوئی ساتھ چلتا ہے ایک حدیث ہے ترمیزی شریف کی اسے یاد کر لیں بڑا نفع دے گی میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر ساری دنیا مل کے بھی تیرا نقصان کرنا چاہے تو جب تک رب کی مشیط نہ ہو تیرا نقصان ہو نہیں سکتا ختم ہو گئی بات باہر آ جائیں اس چیز سے اور فرمایا سارے زمانے کے لوگ مل کر تیرا نفع کرنا چاہیں تو جب تک اللہ نہ چاہے وہ تیرا کوئی نفع کر نہیں سکتے نقصان بھی اللہ کی مشیط پہ ہے نفع بھی اللہ کی رضا پہ ہے تو پھر آپ بلا وجہ لوگوں کو دیکھ کر ٹینشن کیوں لیتے ہیں پریشانی کاہے کی ہے آزمائش کس بات کی ہے اپنے آپ کو سکون دیں اپنے آپ کو مطبعین کریں کہیں رب بڑا ہی مہربان ہے اس نے جہاں اچھا سمجھا ہے وہاں اس نے مجھے رکھا ہے اپنی ذہن کو اتمنان دیں سکون دیں میرے نبی کریم علیہ السلام کی پوری حیات مبارکہ میں آپ کو شکوہ نہیں ملے گا کہیں بھی حضور یتیم پیدا ہوئے کتنی دفعہ آپ کو کتابوں میں ملتا ہے کہ حضور روئے ہوں کہ میرا باپ ہوتا تو ایسے ہوتا میری یمہ ہوتی تو ایسے ہوتی ہم روز نہیں روتے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی ساری آزمائشوں میں گزاری کہیں آپ کو معسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے پاس بیٹھے اور فرمایا آؤ میں تمہیں اپنے دوکھ سناوں ہمیں تو مسئلہ بن گیا ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو غیر مطمئن بنا لیا ہے ہم ان ساری چیزوں کی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو ہمارے مالک نے مناسب نہیں سمدھی ہمیں دینی ہمیں اپنے آپ کو مطمئن کرنا چاہیے سکون میں رکھنا چاہیے اگر آپ تھوڑا سا اپنے آپ کو سکون دیں اتمنان دیں کہیں الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں اسے بٹھا دیا کرتا ہے پھر ہم لوگوں کا منصب چھیننا چاہتے ہیں حسد کرتے ہیں بغض پیدا ہوتا ہے عداوت پیدا ہوتی ہے نقصان ہوتا ہے فطری طور پر جو صلاحیت اللہ نے دی ہوتی ہے ان کو بھی زنگ لگ جاتا ہے زنگ لگنے لگتا ہے ان سب چیزوں کو جو اللہ نے اپنے فضل سے ہمیں دی ہوتی ہیں تو بات کو یاد رکھیں زندگی میں آپ مطمئن ہو جائیں کہ رب قریب نے جو دیا ہے وہ کمالی دیا ہے کمالی حضور کی ایک زوجہ محترمہ تھی تو ان کے ہاتھ ذرا لمبے تھے مومنوں کی ماں بعض خواتین نے ان سے کہا کہ لمبے آتھوں والی ہم بنا لیتے ہیں نا یہ بھی بات کہ اس کا ناک موٹا ہے تو اس کی آنکھیں چھوٹی ہیں تو اس کے کان بڑھے ہیں تو اس کے ہاتھ کیسے تو وہ کہا لمبے آتھوں والی تو وہ پریشان ہو گئیں نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے کیا ہوا بار کہ یا رسول اللہ مجھے لمبے آتھوں والی کہتے ہیں تو حضور فرمانے لگے یہ پریشان ہونے والی بات ہے کہ خوش ہونے والی بات یا رسول اللہ کیا مطلب فرمایا تو کہہ کہ رب نے لمبے ہاتھ اس لیے دیئے ہیں تاکہ میں سخاوت زیادہ کر سکتے میں سخاوت زیادہ یہ جو میرا چہرہ ہے نا یہ جو آپ کا چہرہ ہے یہ آپ کی چاہت ہے کہ اللہ کی فی ای سورة ما شا عرقبق اللہ فرماتے ہیں جیسے میں نے چاہا ہے ویسے تجھے بنایا ہے تو اگر میرا موٹا ناک میری چھوٹی آنکھیں میری بڑی آنکھیں میرے چپٹے کان یہ میرے تو نہیں یہ تو میرے رب کی چاہت ہے مجھے اپنے موٹے ہونٹوں سے نفرت کرنی چاہیے کہ اللہ کی چاہت سے پیار کرنا چاہیے مجھے مجھے اپنے کالے رنگ پر پریشان رہنا چاہیے کہ رب کی چاہت پر مجھے پیار آنا چاہیے اللہ کی چاہت پر پیار کر یہ چاہت ہے اللہ کی یہ چاہت ہے تو اللہ کی چاہت سے محبت کر تو پریشان ہو رہا ہے فلانے کا رنگ ہو رہا ہے تو میرا کالا ہے فلانے کا مکان بڑھا ہے تو میرا چھوٹا ہے فلان بڑی گاڑی میں کیسے بیٹھ گیا بھئی اللہ نے چاہا تھا بیٹھ گیا اللہ نے میرے لئے سائیکل پسند کی ہے مجھے الحمدللہ کہہ کے سائیکل پر بیٹھنا چاہیے اس نے پسند کی ہے اس کی رضا ہے کہ میں یہاں رہا ہوں تو ایک بات تو یہ ہمیشہ یاد رکھیں کہ آپ اپنے آپ کو مطمئن کریں زندگی میں سکون دیں نفسیاتی طور پر ہم بڑے ڈسٹربیس لئے ہیں کہ ہم بے سکون رہتے ہیں جان بوچ کے وجہ ہی کوئی نہیں دیکھیں نا جب تک زندگی ہے اللہ نے زندہ رکھنا ہے اور جب وقت آ جانا ہے تو پھر کوئی ہمیں بچا سکتا تو ٹینشن کس بات کی ہے ڈپریشن کس بات کا ہے دوسری بات یہ کہ دوسروں کی نفسیات کا بھی تھوڑا تھوڑا خیال کریں ہم پتہ کیا چاہتے ہیں سارے میرے مطابق چلیں پھر نفسیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں میرے ساتھ اگر سو بندہ پیار کرتا ہے تو ان کے مطالبے الگ الگ ہیں کوئی کہتا ہے جناب کو پیار ہی کرنا چاہیے ہر ایک سے مسکرا کے ملنا چاہیے کوئی کہتا ہے حضرت صاحب اتنا بھی پیار کریں تو لوگ نگل جاتے ہیں تھوڑی ڈنڈی پٹی بھی ہونی چاہیے دونوں قسم کے لوگ ہیں نا دی ایک وہ شخص ہے جو کہتا ہے اتنا بڑا مجمع ہے تو دو سیکیورٹی گارڈ بھی ہونی چاہیے تیسرا کہتا ہے جی عجیب عجیب لگتا ہے گارڈ رکھے ہوں کسی بندے نے کسی بڑے آج تو یہ آر بندے کا مطالبہ اب آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے لوگوں کے مزاج کی ریائت کرنی ہے جہاں تک آپ پیار کر سکے آپ نے کرنا ہے جہاں تک محبت کر سکے آپ نے محبت نبی پاک نا بچوں کے مزاج کا خیال کرتے چھوٹے بچوں حضور پاس سے گزرتے تو فرماتے ہیں السلام علیکم ایک بچے نے نا حضور کے کپڑوں پر پشاب کر دیا تھا اس کی ماں پریشان ہو گئی بخاری ہے یا رسول اللہ وہ بچہ تھا پتہ نہیں چلا تو نبی پاک فرمانے لے گئے کیا ہو گیا وہ بچہ ہے اللہ نے پانی پیدا کیا نابی اس پر پانی بہائیں گے سب ٹھیک ہو جائے گا وہ بچہ ہے لیکن حاجی صاحب گھر میں بگڑ جاتے ہیں پوتا گھر پشاب کر دیا کہتے ہیں میں نماز پر نہیں ہوں دی بگڑ جاتے ہیں پیر صاحب بگڑ جاتے ہیں اس بات پر علامہ صاحب بگڑ جاتے ہیں سیڑ صاحب کہتے ہیں پتہ ہی نہیں بچے نے پشاب کر دیا حضور نے فرمایا کہ بچہ بچہ ہوتا ہے وہ چھوٹا ہے اس کا ایک مزاد ہے اس کا ایک مطالبہ ہے اب آپ یہ کہیں کہ وہ بڑا مجھے پاک صاحب سمجھتا ہے تو اس رویے کیسے میرے ساتھ وہ ملاقات کریں آپ اس کے مزاج کی رعایت کریں گے نبی کریم کے غلام کے بیٹے ہیں حضرت عسامہ بن زید نوازوں کی بات نہیں زنا رہا زید بن حارسہ حضور کے غلام تھے ان کے بیٹے ہیں چھوٹی عمر تھی ناک بہ رہا تھا پیسے دادا جی ناک صاف کر دیتے ہیں پوتے کا ہو سکتا ہے وہ ڈانٹ دیں کہ چل دوڑ جا کتنا گھند ہے اممہ سے کہتے ہیں ناک صاف کرے چل نلائک نانا بھی گتل بھاگ جا کیونکہ وہ حضی صاحب نے غضو کرنا ہے نماز پڑھنی ہے تو ان کے قریب یہ چیز آگئے تو بڑا مسئلہ بن جائے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ عسامہ کے ناک بہ رہی ہے صاف کر دو حضرت عائشہ کہتی ہے میں ذرا کپڑا دیکھنا تو حضور جلدی سے اٹھے ایک روایت تو یہ ہے کہ حضور نے ناک پوچھ دیا اور دوسری میں ہے کہ نبی پاک قریب پہنچ گئے جناب عائشہ کہتے ہیں میں نے ہاتھ پکڑ لیا میں نے کہا حضور کپڑا لینے گئی تھی آگئی کہتے ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے ان کی ناک صاف کر دی ریٹ صاف کر دیا اللہ کے رسول گویا میری طرف دیکھ کے مسکرائے حضور راضی ہوئے بچے تو بچے ہوتے ہیں بچے تو بچے ہوتے ہیں اب آپ کو بچہ حجی صاحب مانے پہلے نمازی صاحب مانے آپ کو آپ کو پہلے بچہ جو ہے وہ بڑا سیانہ مانے سمجھدار مانے اکل مند مانے پیر صاحب مانے چھوٹا بچہ تو وہ نہیں مان سکتا آپ اس کی نفسیات کے مطابق اس کے ساتھ چلیں اب رویہ وہ رکھیں کہ وہ بچہ ہے وہ چھوٹا ہے اس کا حضور بچوں کے پاس سے گزرتے تھے تو انہیں سلام کہتے تھے آپ بھی کہتے ہیں آج سے کہیں گے حضور گزرتے چھوٹے بکتے السلام علیکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی نہ بچے کھیل رہے ہوتے تو حضور بیٹھ جاتے فرماتے ہیں یار میرے سینے سے تو لگو حضور زمین پہ بیٹھ جاتے بچہ یوں ہاتھ پہ بچہ دھوڑا آتا حضور کے سینے سے جب لگتا تو نبی پاک گر جاتے اور کہتے ہیں تم نے تو مجھے گرائی دیا ہے یہ بچوں کے ساتھ آپ جو رویہ رکھیں گے وہ میٹھا ہوگا اب آپ کہیں گے چونکہ اب میں ایک عہدے پہ ہوں میں ایک منصب پہ ہوں تو یہ آپ کی نقصیاتی کبزوری ہے پھر کیا ہوتا ہے بچوں کو ڈانٹ کے رکھا جاتا ہے بیجا ڈانٹ ڈبٹ بیجا سختی اور بیجا ان کے ساتھ رویہ اور ان کے ساتھ بڑی عجیب و غریب قسم کی جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ گھٹن کیا پا جاتا ہے بچوں کے درمیان بچے میں کہا کرتا ہوں پھر بچے ہمیں دوکھ نہیں سناتے وہ پھر غلط آدمی کو دوست بناتے ہیں پھر اس غلط آدمی کو اپنی بات بتاتے ہیں غلط آدمی رازدار بن جاتا ہے آپ ان کی نفسیات کے مطابق ان سے پیار کریں انہیں ٹائم دیں آپ دیکھیں یہ کیا سوچتے ہیں کیا کہتے ہیں کس طرح کا ان کا رویہ ہے بچوں کے ساتھ پھر نوجوان جب کوئی ہو جاتا ہے تو اس کی سوچیں جوان ہو جاتی ہیں نوجوانوں سے معذرت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام نے نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی نوجوانوں کی حکومت سے پناہ مانگی ہے اس لیے کہ نوجوان بڑی جلدی پیار بھی کرتا ہے اور بڑی جلدی نفرت بھی کرتا ہے سوچیں مضبوط نہیں ہوتی نوجوان آدمی جوان آدمی بکھری ہوئی سوچیں ہوتی ہیں میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوجوانوں سے ان کے مزاج کے مطابق ڈیل کرتے تھے ان کی طبیعت کے مطابق ان کی ذہن سازی کرتے ہم نہ جوانوں کو وقت نہیں دیتے ہم مطالبہ کرتے ہیں نوجوان سے کہ وہ نحن نوجوان باتیں بڑوں والی کرے اگر جوانی میں بڑوں والی باتیں کرے تو پھر تو شیخ صادی کہتے ہیں سارے بڑے چھوڑ کے اس نوجوان کے پاس بیٹھو اس کے پاس فیض زیادہ ہے اگر ایسا ہو جائے کیونکہ در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبری یہ تو اچھی بات لیکن میرے عزیز اگر ایسا نہ ہو ایسا ممکن نہ ہو تو پھر نوجوان کو آپ اس کی طبیعت کے مطابق ڈیل کریں آپ اس کی سوچ دیکھیں اس کا رویہ دیکھیں اس سے پیار کریں نبی کریم علیہ السلام کے پاس ایک نوجوان داخل ہوا اندر داخل ہوتے ہیں اس نے فٹا فٹ ایک بات کر دی کہنے لگا یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے دیں میرے جذبات بہت بھٹک گئے میں روک نہیں سکتا ہمارے ہاں ہمارے گھر میں کوئی فون کرے تو ہم غیرت مند بن جاتے ہیں میری غیرت کو گوارہ نہیں کہ کوئی میرے گھر میں فون کرے اور اگر میں کسی کے گھر میں فون کروں تو پھر غیرت کدھر گئی پھر بھی آپ غیرت مند نہیں صاحب پھر بھی آپ غیرت مند نہیں اگر آپ کسی کے گھر فون کرتے ہیں آپ غیرت مند نہیں تو یاد رکھیں اگر آپ آپ یہ حرکت کر رہے ہیں تو پھر آپ کو بھی تھوڑا احساس ہونا چاہیے نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کہا مجھے زنا کی اجازت دے دے حضور فرمانے لگے آگے آجا حضرت عمر کہتے ہیں مجھے بڑا غصہ تھا میرا دل کر رہا تھا اٹھوں اور دو تھپڑ ماروں اسے وہ طریقہ ہے بات کرنے کا حضور نے بلایا پاس بٹھایا تھب کی دی فرما ایک بات تو بتا تیرے سوال کا جواب پھر دیتا ہوں ایک بات تو بتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے پسند کرتا ہے تو کہ تیری بہن کے ساتھ کوئی زنا کرے کہنے لگا حضور میں بات بھی سننا پسند نہیں کرے گا تیری بیٹی کے ساتھ کہنے لگے حضور زبان اس کی کھینچ لوں گا جو یہ بات کرے گا کہا تیری ماں تیری بپی خالہ کا حضور خبردار کسی بندے کو میں اجازت نہیں دوں گا تو رسول کریم فرمانے لگے جس سے تُو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہے نا وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے جو غیرت جو حمیت یہ اپنے کھر کے بارے میں آتی ہے وہ دوسرے کے بارے میں کیوں نہیں آتی جب نبی کریم نے اس نوجوان کو اس کے مزاج کے مطابق سمجھایا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آگئے عرض کرنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور زنا کی ارادہ تو ایک طرف آج کے بعد میری زبان پر اس کا نام بھی نہیں آئے گا آپ سامنے والے کی نفسیات کو دیکھیں آپ اپنے موڑ میں نہ رہیں مجھے بڑی اچھی طرح یاد ہے ایک دفعہ نا مسجد میں ایک بچے نے نا آدھی بازوں کی شلٹ پہن کے نماز پڑھی ایک بابا جی نے ان کو نا منع کیا کہنے پورا کپڑے پا کے آیا کر بدہ نہیں تمہیں وہ کہنے لگا بچہ کہنے لگا نماز ہو جاتی ہے بازو آپ فولڈ کر کے ایسے کر کے بڑے بازوں وہ فولڈ کر کے پڑھیں گے تو کراہت ہے لیکن ویسے بھی آدھے بازوں والی شلٹ میں نماز ہو جاتی ہے لیکن اچھا عمل نہیں اچھا یہی ہے کہ آپ کے بازوں پورے ہوں تو بزرگ ان سے کہنے لگا پورے کپڑے پہننو کہنے لگا ہو جاتی ہے نماز میں بھی تھا مجھے انہوں نے کہا جی حضرت سابعہ سننا میں نے کہنے لگے ان کپڑوں میں نماز ہو جاتی ہے میں نے کہا جی ہو جاتی ہے کہنے لگ دا ہے منڈا چودری آنڈا ہے منڈا لگ دا ہے چودری آنڈا ہے فٹا فٹ اسی وقت انہی پیروں پہ میں نے کہا دیا ہے واقعی چودری آنڈا بچہ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دین چوہدری کے لیے بھی وہی ہے اور غریب کے لیے بھی آپ اس بچے بچارے کو اندر آنے تو دیں اس کو مسجد میں داخل ہونے دیں انشاءاللہ کپڑے بھی ٹھیک پہن کے آئی جائے گا لیکن ہم نے تو ذہن بنا لیا ہے کہ ہم نے اپنی مردی کے مطابق لوگوں کو قابو کرنا ہے ہم لوگ لوگوں کی ذہن کے مطابق اترنے کو تیار نہیں بس سارے میرے مطابق چلیں یہ تو بات کو پیشوا کرے گا مقتدہ کرے گا وہ بھی سمجھائے گا رسول کریم علیہ السلام لوگوں کو جبرن نہیں جھکاتے تھے حضور دلائل دیتے تھے نوجوان بچوں کو موقع دیں انہیں سمجھائیں انہیں قائل کریں ان سے پیار کریں ان کی نفسیات کو سمجھیں اس کے مطابق ان کے ساتھ آپ ڈیل کریں پھر آگے بڑھیں عورتوں کے بارے میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے بڑی نصیحت فرمائی ہے معبوب کریم فرمانے لگے عورت ٹیڑی پسلی سے پیدا کی گئی ہے سیدھا کرنا چاہو گے ٹوٹ جائے گی یہ جیسی ہے اس کے ساتھ ویسے ہی گزارہ کرو اس کی نفسیات کو سمجھ جاؤ عورت پھوڑا سا چاہتی ہے کہ وہ کھانا پکا ہے تو اس کی تعریف کر دی جائے تو بھئی کھڑی ہے صبح سے ببرتی کھانے میں دو لفظ بولنے میں کوئی حرج ہے اور اگر کبھی نمک زیادہ ہو بھی جائے وہ کیا خیال ہے بیوی جان بوجھ کے زیادہ ڈالتی ہے اس کا شوق ہے کہ اس کی انسلٹ ہو ہمارا رویہ اتنا سخت ہوتا ہے بعض اوقات اتنا تکلیف دے ہوتا ہے کہ اس سے جذبات کو ٹھیس پہنچتی مزاج میں خرابی آتی تھوڑی تعریف دیکھیں عورت چاہتی ہے تھوڑا سا کہ میرے خاندان والے میرے سسرال والے میری تھوڑی عزت کریں تو وہ اگر سارہ کو چھوڑ چھاڑ کے آگئی ہے تو جس طرح ہم اپنی بیٹی کے لیے ذہن رکھتے ہیں عزت کا اگر تھوڑا اس کے لیے بھی بنا لیں گے تو میرا خیال ہے کوئی حرج والی بات ہم نہ لوگوں کا خیال رکھنے کی بجائے لوگوں کو چڑھاتے ہیں نراز تو نہیں ہو جائیں گے آپ رین دینے ہاں لگ دا ہے تو ساں ہو جانا ہے بھئی چڑھاتے ہیں لوگ کسی نے کہہ دیا نا کہ یہ میرے گھر نہ آئے آج کے بعد باپ نے بیٹے کو کہہ دیا یہ تیرے رشتہ دار نہ آئے وہ کہتا تو سویرے ضرور آئیں دیکھاں گا تینکڑا ڈک دائیں آنا صبح وہ کسی نے کہہ دیا نا اس گلی سے نہ گزرنا کہنا میں ابھی گرلوں گا تو دیکھ لیں جو تُو نے کرو ہم لوگوں کی نفسیات بلکہ پتہ چل دینا فلانے کو فلان چیز بری لگتی اس کو لوگ زبردستی کرتے ہیں چڑھاتے ہیں نفرتیں پیدا کرتے ہیں اس کے اندر غرور لاتے ہیں مزاج کے اندر چڑھ چڑھ پن پیدا کر دی یہ کام نہ کریں آپ اپنے لیے کیا گراؤنڈ بنا رہے ہیں کہ لوگ آپ سے نفرت کریں لوگ تکلیف دیں آپ کو یہ نوجوان بچے کسی نے ہارن دے دیا گاڑی کا تو آپ اس نے گاڑی پیچھے کرنی نہیں وہ محمد اولت کو ہارن بجا دیا ہے یہ محضب قوموں کا یہ رویہ نہیں ہوتا یہ تو وہ قومیں ہیں جو مطلب بڑی تانگیں اپنے آپ سے یہ بڑے آوازار لوگ ہیں تھنڈے رہیں میٹھے رہیں پیار کریں دوسروں کے جذبات کا احساس کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن حضرت عائشہ صدیقہ سے کہا عائشہ تیرے ساتھ ایک بات نہ کرو حضور کریں فرمایا جب تو نراز ہوتی ہے تب بھی مجھے پتا چل جاتا ہے اور جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی مجھے خبر ہو جاتی ہے اتنا دیان رکھتے ہیں خامل گھر میں کہ اب اس کی پوزیشن کیا ہے اور اب یہ کیا سوچتی ہے اور کس بات پہ اس کو جو ہے وہ نرازگی ہوتی ہے مجھے جب تو راضی ہوتی ہے تب بھی پتا ہوتا ہے نراز تو حضرت عائشہ کہتی ہے نہیں نہیں حضور ہے اسی تو بات ہی کوئی نہیں آپ بتائیں حضور فرمانے لگے جب میں کسی اور زوجہ کے پاتھ تھوڑا وقت گزار لیتا ہوں زیدہ اور جب میں آتا ہوں تو تو نراز ہوتی ہے یا رسول آپ کو کیسے بتا فرمایا بتاؤں حضور بتائیں فرمایا اس وقت جب تو قسم اٹھاتی ہے تو کہتی ہے لاوہ رب عبراہیم مجھے عبراہیم کے رب کی قسم اور جب تو مجھ سے راضی ہوتی ہے تو تو کہتی ہے لاوہ رب محمد مجھے محمد کے رب کی قسم تو پھر حضرت عبراہیم کا نان لے لے گے کہ حضرت عائشہ کہہ نے لگی محبوبہ قربان جاؤں بات بلکل ٹھیک ہے ایسے ہی ہے یا رسول اللہ بلکل بلکل ایسے ہی ہے جب تھوڑی خفگی ہوتی ہے تو میں یہ کام ہے تو حضور تو لوگوں کے مزاد کا خیال کرتے تھے نبی کریم کو تو پتہ ہوتا تھا لیکن محمد اولاد کیا تھے سارے میری مرضی کے مطابق چلیں ہاں میں نے زندگی میں یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ آپ لوگوں کا خیال دکھنے لگے جاتے ہیں تو لوگ خراب بھی ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں وہ سمجھتے ہیں شاید میری ضرورت بڑی ہے نا نا یہ بات نہیں بھائی بات کچھ اور ہے حضور رحمت اللہ العالمین ہے نا تو کافر ہے یا منافق ہے کو تو چاہیے نہ کلمہ پڑے منافق کو تو چاہیے نہ مومن بنے اوہ بھائی میں نے کہا وہ بزرگ ہیں ان کی ذمہ داری ہی پیار کرنا ہے وہ جو بھی جائے گا اس سے لیکن تو بتا تو نے پیار میں سے سیکھا کیا ہے لیا کیا ہے تیرے اوپر اثر کیا ہے پیار کرنا شفقت کرنا اور ہے یہ جملہ میرا یاد رکھنا پیار کرنا کسی سے اور ہے اور اس سے راضی رہنا یہ بات اور ہے کسی پر شفقت کرنا اور ہے اور اس بندے سے راضی رہنا یہ آپ دیکھیں کہ وہ راضی ہے آپ سے کہ نہیں کہ خالی پیار ہے خالی شفقت ہے شفقت تو مجبوری ہے کرنی ہے میرے عزیز یاد رکھیں نبی کریم تھوڑا تھوڑا خیال کرتے دیکھتے بندہ اس کے مزاج کے مطابق دہاتی آتا تو حضور اس کا بھی خیال کرتے حضرت ظاہر دہاتی تھے وہ آتے تھے ترکاریاں لے کے گاؤں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیار کرتے تھے وہ کئی دفعہ عجیب و غریب باتیں بھی کرتے تھے حضور محبت سے پیش آتے تھے آپ سامنے امام حسن کے پاس ایک بندہ ہے بڑی مزے دار بات داتا علیہ جویری نے لکھی مجھے پڑھ کے بڑا ہی مزہ آیا اور سمجھ بھی آئی کہ اہلِ بیعتِ نبوت کی اصل مخالفت کون کرتا ہے ایک شخص آیا تو اس نے آکے نہ ماذ اللہ حضرت مولا علی شیرِ خدا کو ماذ اللہ سمہ ماذ اللہ امام حسن کے والد کو برا بلا کہا پھر امام حسن کو کہا وہ برا بلا کہتا جا رہا ہے امام حسن مسکراتے جا رہے ہیں ہستے جا رہے ہیں انجوائے کرنے کا آپ کا موڑ باندھے ہے تو سب کچھ انجوائے ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے مرچے دانتوں کی نیچے راکے اچھی طرح چبالی ہوں اور کانوں سے بھی دھما نکل رہا ہو تو پھر تو بھائی کوئی چیز بھی انجوائے نہیں ہوتی پھر تو قصور یہ ہے کہ مرچے نہیں چبانی تھی آپ نے اپنا مزاج خود بڑا کڑوا کر لی ہے وہ کیسے کام چلے گا وہ آیا تو اس نے آ کے نا امام حسن کو آپ کے والد کو ماذا اللہ سمبہ ماذا اللہ نکلے کفرکو برنا باشد برا بھلا کہا وہ کہتا جا رہا ہے امام صاحب ہستے جا رہے ہیں جب وہ تھک گیا تو امام حسن فرمانے لگے روٹی کھانی ہے دھوک تو نہیں لگی ہوئی کہنے لگا بڑی لگی ہوئی ہے فرمانے لگے اس کو روٹی کھلاؤ اس کو روٹی کھلائی فرمائے تیرا حال کہنے لگا بڑا غریب ہوں ایک پیالے میں چاندی بھر کے امام حسن نے اسے دی اور جب اس کو دے دی نا تو گور سے چہرہ دیکھنے لگا کہنے لگا آپ کا حلم دیکھ کے سخاوت دیکھ کے مجھے یقین آگیا ہے کہ آپ واقعی خون رسول ہیں امام صاحب فرمانے لگے یہ بچارہ اصل میں تنگ ہے اپنی زندگی سے اصل اس کا حال کوئی نہیں تو میرے ساتھ یہ ارکتیں کر رہا ہے تو آپ سمجھیں اس بات کو کچھ لوگ بچارے بیسے ہی تنگ ہوتے ہیں پریشان ہوتے ہیں بیسے ہی بلا وجہ معاملہ ہی کوئی نہیں امام حسن رضی اللہ تعالی نے ہمیں سبق دیا ہے وہ اللہ میں اقبال کہتے ہیں کہ ایک مولانا نا میرے سامنے نا ایک بھوکے آدمی کو سامنے بٹھا کے تو عدیس پاک کا درست دے رہے تھے وہ بندے کو بھوک بڑی لگی ہوئی تھی وہ درست دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے دیتا جا رہا ہے تو اقبال کہتا ہے میں نے اسے کہا کہ فاکہ کشکو درست شریعت سے کیا گرد اس کے شکم کی آگ کو تو روٹی چاہیے وہی سے روٹی کھلا اسے تیری کوئی سمجھ نہیں آ رہی تو بھوک لگی ہوئی ہے پہلے کھانا کھلا لے پھر ذرا اس کے ہوش ٹھکانے آئیں گے پھر اسے دین کی بات بتانا ہم لوگوں کا ذہن نہیں سمجھتے کہ بندہ کس قسم کا ہے سارے اسے آبا حیاء والے تھے سارے ہی اکرام والے تھے پر حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری زوجہ حضرت عائشہ صدی کا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ میں حضور کے گھر میں پردے کے پیچھے دیکھ رہی تھی نبی کریم آرام فرمائے تو حضور کی نا تحمد مبارک پینڈلیوں سے ذرا اونچی ہو گئی پینڈلیوں سے تخنوں تک مرد کا چھپا ہوا ہو تو وہ جائز ہے اس سے نیچے ننگا نہیں کرنا چاہیے اوپر اس سے تخنوں سے اوپر نیچے ہو بھی جائے تو خیر ہے حضور کی پینڈلیاں نا تھوڑی سی چادر اٹھی ہو بھی تھی پینڈیاں کہتے ہیں ہم پنجابی میں پینڈلیوں سے ذرا چادر اٹھ گئی حضور لیٹے رہے آرام فرمارے فرماتی ہیں باہر دستک ہوئی حضور نے فرمایا کون عرض کی ابو بکر صدیق ہوں یا رسول اللہ اجازت ہو تو آزر ہو جاؤں حضور نے فرمایا آ جاؤ کہتے ہیں حضور لیٹے رہے حضرت ابو بکر آئے بات چیت ہونے لگی تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی کون ہے دروازے پہ یا رسول اللہ عمر بن خطاب ہوں فرمایا آ جاؤ آ گئے بات چیت ہوتی رہی تھوڑی دیر کے بعد عثمان گنی آئے یا رسول اللہ آ جاؤں فرمایا عثمان ذرا ٹھہر حضرت عثمان ٹھہر گئے نبی کریم اٹھ کے بیٹھے چادر مبارک پندلیوں کے گرد لپیٹی اپنے کرتے کو سیدھا فرمایا کہا عثمان آ جاؤ تو عثمان آئے بات چیت ہوئی چلے گئے سیدہ کہتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ عثمان تو بڑی تھنڈی طبیعت کا بندہ ہے وہ تو بڑا بڑا میٹھا آدمی ہے حضور کوئی جاہو جلال نہیں کوئی بات نہیں وہ تو بڑا پیار ہے عمر آئے تو آپ لیٹے رہے ابو بکر آئے تو آپ لیٹے رہے تو عثمان حضور فرما نے لگے عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں عثمان سے تو فرشتے بھی حیاء کرتے ہیں تو میں نہ حیاء کروں آپ اس بات کو سمجھے غور کریں کہ اگر ان کی طبیعت اس طرح کی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وجود زیادہ چھپا ہوا ہونا چاہیے تو نبی پاک نے ان کی طبیعت کا خیال کیا ہے حضور نے ان کے مزاج کہا آپ کو نہیں پتا کہ اب بادی آپ کے کیا سوچتے ہیں کیا چاہتے ہیں آپ کو نہیں پتا آپ کے استاد کا مزاج کیا ہے آپ کو نہیں پتا آپ کے مرشد کامل کی طبیعت کس طرح کی ہے وہ کن باتوں میں راضی ہوتے ہیں کن میں نراض ہوتے ہیں ہمیں سارا پتا ہوتا ہے لیکن ہم چاہتے ہی نہیں صحیح کرنا معاملات کو ہم اپنے وجود پر تھوڑا سا بوجھ لائلنا ہی نہیں چاہتے اپنی طبیعت کو تھوڑا سا تکلیف دینا ہی نہیں چاہتے حضرت صدی کے اکبر رضی اللہ ہوتا مالدار آدمی کروڑوں پتی شخص لیکن انہوں نے نہ ایک موقع پہ پھر ٹاٹ کا لباس بھی پہن لیا کسی نے ان سے کہا ابو بکر یہ کیا فرمانے لگے نبی کریم کو میرے آقا کو غریب ہی پسند دیا تو ابو بکر غریب بن گیا ہے ختم ہو گئی یہ سونا ہی میرے دو خوچ رازی کہ میں سوکھنوں چل لینا وہاں ٹھیک ہو گئی بات وہ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے یہ جو مزاج ہے نا ہمارا کہ میں ڈھلنا نہیں چاہتا میں بدلنا نہیں چاہتا ہم تو غلام ہیں پھر بھی نہیں بدلتے تھوڑا سا خیال کریں میں کہا کرتا ہوں کہ اممہ کو زیادہ نہیں ضرورت پیسوں کی ہاں ہاں ماں تو ماں ہوتی ہے وہ کریٹ لگا کتنے سے پیسے مانگے گی اممہ کو تو بس اتنی ضرورت ہے کہ ماں جو کہہ دے جی کر دو ماں کو تو اتنی ضرورت ہے کہ دو منٹ رات کو بیٹھ جاؤ پیروں میں اممہ لا تیرے پیر دبا دوں بھئی اتنا ہی کافی ہے وہ کہے گی اوہو میرا پتر بڑا چلے اللہ بھئی انجدی اولاد سارے انہوں دے وے اوہ بھئی ایسے کر دے وہ تو سویرے بورے ملے اببا جی کو کوئی نہیں ضرورت تیرے پیسوں کی ہاں ہاں نا ان کو تو ضرورت ہے کبھی کبھی تو ان کو موٹر سائیکل پر بٹھائے اور کبا جی منڈی جانا تھا میرا دل تھا کٹھے چلیں گے آئیں درہ پیار سے چلتے ہیں کبھی ان سے پیار کرے کبھی کہے درہ کندے نہ دباؤں اوہ یارو اس کی ضرورت ہے نئی ضرورت مرشد کامل کو کسی کے پیسوں کی نا اللہ جانتا ہے جو کامل آدمی ہوتا ہے اسے ضرورت ہی نہیں ہوتی اسے تو اتنی ضرورت ہوتی ہے کہ اس نے کہہ دیا اس نے کہہ دیا ہے نیک ہو جاؤ تو نیک اس نے کہا ہے کہ آج آج آنا تو پھر اور نا یار کہاں ضرورت ہے تیری اتنا ہی بڑا ہم لوگ دوسروں کے بارے میں سوچتے ہی نہیں بس میں پھر میں مجھے سکون دو میرے مطابق ڈھال جاؤ میری بات کرو اور نا یارو میرے رسول کریم میرے نبی رحمت سرور دعالم صلی اللہ علیہ وسلم دوسروں کا خیال کرتے ان کے مزاجوں کا خیال کرتے ان کی طبیعت کا خیال کرتے ان کے معاملات کو دیکھتے میرے رسول پاک علیہ السلام تو دیکھتے کون شخص کس طرح کا ہے کس رویہ کا ہے کس انداز کا ہے اس کو اس کے مطابق عزت دیتے وقار دیتے نواز دیتے اس شخص کا اس طرح کا اکرام کرتے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے میراج کی رات میراج کی رات میں نے جنت میں ایک محل دیکھا میرا دل کیا میں اندر سے جا کے دیکھوں پر اس کے دروازے کے قریب گیا تو عمر فاروق کا نام لکھاتا فرماتے ہیں میں نے کہا عمر درہ طبیعت کا سخت ہے اس نے کہنا ہے قانون یہ ہے کہ پہلے انجازت لو پھر کسی کے گھر جاؤ چلو ہم نہیں جاتے عمر سے پوچھ کے چلے جائیں گے گھر جو عمر کا ہے نہیں آپ کو سمجھائی میری بات یار نہیں سمجھے جن کے قدموں کے صدقے گھر ملا ہے اگر وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ سامنے والے سے پوچھ لینا چاہیے نہیں آپ نہیں سمجھیں اوہ بھائی جن کے برکت سے وہ مکان ملا ہے اگر وہ مزاج کا اتنا خیال رکھتے ہیں تو پھر مزاج رسول کا بھی تو خیال ہونا چاہیے پھر مزاج سنو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے حضور نے بتایا وہ عمر تیرا مکان بڑا پسند ہے یار میں اندر جانے لگا تھا دروازے پہ ہور بھی بیٹھی تھی جانے لگا تھا اندر تو وہ نا میں اس لیے نہیں گیا کہ عمر قانونوں کے بڑا پاباند ہے اس نے کہنا ہے کہ قانون تو اجازت لے کے جوازت عمر رو پڑے عرض کرنے لگے حضور میں کہاں اور جنت کا مکان کہاں مختصر سی میری کہانی ہے یہ جو بھی ہے آپ کی مہربانی ہے تو حضرت عمر رو پڑے لیکن میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا حضور خیال کرتے تو جناب عمر پتہ کون تھے جررت نہیں تھی کسی مائی کے لال کی عمر کے سامنے کھڑا ہو سکے آہاں جس کے سامنے شیطان نہ ٹھہر سکے نکل جاتا ہے شیطان بھی لیکن صحابہ کہتے ہیں جب کبھی حضور کے چیرے پہ شکن آتی تو اتنا وجود ہم نے کسی کا کامتے نہیں دیکھا جتنا عمر کام پا کرتے تھے کب کبھی تاری ہوتی تھی وہ دلیر میں کہیں اور ہوں یہاں تو میں غلام ہوں یہاں تو میں نوکر ہوں دعا منگیا کرو سنگیوں کی تے مرشد نہ روستہ رو پڑتے اور طریقہ کیا ہوتا زمین پہ کونیا راکھ کے نا کونیا گھٹنے اب میں آپ کو کارکے کیسے دکھاؤں گا حدیث سعی میں موجود یہ کونیا زمین پہ راکھ کے نا جیسے بچے نہیں چلتے کونیا دونوں زمین پہ حضرت عمر راکھ دیتے اور یوں کونیا راکھ کے تو یوں ہاتھ باندھ دیتے حضور کے سامنے یہ نیچے کونی ہے اور ہاتھ باندھتے اور پھر روتے جب حضور نراز ہوتے کسی اور سے نراز ہے نبی پاک مرزے نہیں تو یوں دونوں ہاتھ بچھا دیتے یوں ہاتھ باندھتے اور کہتے ردیت باللہ رب و بالاسلام دینم و نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ میرا راب گئے حضور میں بڑا راضی ہوں حضور میں بڑا راضی ہوں اور میں بڑا راضی ہوں کہ اللہ نے محمد کو نبی اور رسول بنا